موسیقی موسیقی بہت کم انگرینٹس میں تیار ہوتا ہے یہ سب سے پہلے میں بتا دیتی ہوں چینی چینی اس کے اندر میں نے لیے دو کپ بھر کے لیے دیکھیں اس طرح سے بھر کے لیے لیے بادام لیے تھے حضبت ضرورت ان کو میں نے کیا کیا ہے موٹا موٹا اس طرح کر لیے چاہیں تو آپ کاٹ بھی لیں بٹر لیے 2 ٹیبل سپون بھر کے لیے کوئی بھی آپ سالٹیٹ انسالٹیٹ دونوں یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کے اندر جائے گا پلین کیک کوئی بھی پلین کیک آپ یوز کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ کریم کی یہ ہے ویپنگ کریم یہ یوز کریں گے ہم تقریباً دو کپ بھر کے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چولی پہ میں نے ایک پین رد گیا تھا فلیم میں نے آن کر دیا ہے بسم اللہ رحمانی رحیم سب سے پہلے ہم اس کا کیرامل ریڈی کریں گے تو اس میں جو میں نے آپ کو چینی تکھائی تھی دو کپ بھر کے وہ چلی جائے گی ساری چینی میں نے اس کے اندرہ ڈال دی ہے فلیم بلکل لو ہے بلکل ہلکی آنچ کے اوپر ہم اس کو کیراملائز کریں گے ساتھ ساتھ میں چمچہ بھی چلاتی رہوں گی اور اس کے اوپر بہت نظر رکھنی ہوتی ہے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ چینی نیچی کی طرف ایک دم تلی میں لگ جاتی تو جلنے کی آ جاتی ہے تو کیرفولی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ چمچہ جلانا ہے چینی ہماری پرفیکسی دیکھیں کیراملائز ہو گئی ہے اس طرح سے مسلسل میں نے چمچہ چلایا ہے تقریباً پندرہ منٹ لگے ہیں اس کو کیراملائز ہونے میں تو یہ پرفیکسی ہوگی ہے فلیم آف کروں گی اب ہم کیا کریں گے اس کو جو میں نے بادام رکھی تھے اس کے اوپر ڈالیں گے اس کیرامل کو بادام میں نے اس طرح سے کرش کر لیے تھے کوئی بھی ڈھک نہ ہو کوئی بھی سٹیل کی پلیٹ ہو آپ اس طرح سے اس کے اوپر ڈال لیں اب میں کیا کروں گے جو کیرامل میں نے ریڈی کر کے رکھا ہے وہ اس کے اوپر میں پور کر دوں گی سارا نہیں جائے گا باقی ہم روکیں گے کیونکہ ہم نے آگے بھی یوز کرنا ہے تو تھوڑا اس کے اوپر میں پور کر دوں گی اور تھوڑا ہم روک لیں گے یہ اپنا شیپ خود ہی لے لیتا ہے تو یہ سٹیپ ہم نے فٹا فٹ کرنا ہے جیسے ہی کیرامل بنائیں فوراں اس کے اوپر ڈال دیں ونہ یہ اپنا شیپ لے لیتا ہے تو بس یہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے یہ اناف ہے الحمدللہ بس اتنی دیرے اس کو چھوڑیں گے کہ یہ اچھے سے جنگ جائے کیرامل جو میں نے ریمیننگ روک لیا تھا دیکھیں اتنا رہ گیا باقی تو ہم نے بادام کے اوپر ڈال دیا ہے باقی اتنا رہ گیا ہے اب کیا کریں گے اس کو دوبارہ سے فوراں ہم نے یہ سٹیپ کرنا ہے اس کو ہلکی آج پہ چولے پہ رکھ دیں گے ورنہ یہ اپنا شیپ لے لیتا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی بٹر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تب بٹر چلا جائے گا اب ہم اس کا کیرامل سوز بنا رہے ہیں تو بس بٹر چلا جائے گا فلیم اس وقت میں بلکل لو کر دوں گی ہلکی آج پہ کام کروں گی بٹر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ساتھ ہی اس کے اندر چلی جائے گی کریم کریم آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر تقریباً میں ڈال رہی ہوں یہ سمجھے ہاف کپ کے برابر اس کے اندر کریم چلی جائے گی کیونکہ ہم نے کیرامل سوز بنانا ہے تو اس کے لیے کریم کا بھی استعمال ہوتا ہے ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے چلانا ہے کیرامل سوز ہمارا دیکھیں اس طرح کا پرفیکسہ ریڈی ہو گیا ہے اچھا اس میں جو میں نے کریم یوز کی تھی وہ میں نے ڈببے کی یوز کی تھی آپ چاہیں تو گھر میں جو اتری بھی بھلائی ہوتی ہے کریم ہوتی وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ہے وہ وپنگ کریم نہیں ڈالی ہے تو وہ بھی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتی میں پاس سپریٹ رکھی تھی تو میں نے وہ ڈال لیتی تو یہ کیرامل سوز ہمارا پرفیکسہ دیکھیں اس طرح سے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں اس نے اپنا شیپ لے لیا ہے یہ بہت جلدی دیکھیں پھٹا پھٹ یہ دیکھیں بلکل الگ ہو گیا اس نے اپنی جگہ بھی چھوڑ دی ہے یہ اس طرح سے جم جاتا ہے دیکھیں اس طرح سے الگ بھی ہو رہا ہے پس سپریٹ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو توڑنا ہے پہلے تو میں تھوڑا سا ہاستے توڑ لیتی ہوں اب میں کیا کروں گی میں ایک شاپر لے لوں گی کوئی بھی آپ پلاسٹک بیک لے سکتے ہیں اس میں آپ ڈال لیں ڈالنے کے بعد اس کو جسٹ میں نے کیا کرنا ہے کرش کرنا ہے موٹا اس طریق سے کرش کر لیا ہے اب میں آپ کو اس کا ٹیکسٹر دکھا دی تھی ہوں ایک پلیٹ میں نکال کے تو بس یہ مزیدار قسم کا ہمارا کیرمیلائزڈ ہو کے جو ہم نے تیار کر رہا ہے ایلمنٹ کے ساتھ یہ بہت اچھا لگتا ہے تو بس یہ میں اس پلیٹ میں نکال بھی دیکھیں اس طرح کا ٹیکسٹر آیا ہے اتنا موٹا موٹا میں نے کرش کیا ہے میں نے ایک بول لے لیا ہے بول دیکھیں میرے پاس بہت تھنڈا ہے میں نے اس کو بول کو بھی اچھا تھنڈا کر لیا تھا کیونکہ ہم نے کریم کو ویپڈ کرنا ہے تو ویپنگ کریم جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی تھی ہم دو کپ یوز کریں گے یہ بھی بہت اچھی تھنڈی ہونی چاہیے تو دو کپ کے برابر میں اس کے اندر نکال لوں گے کریم میں نے نکال لیا دیکھیں دو کپ اتنی بنتی ہے اچھا اب میں نے کیا کیا ہے ایک ایک بیٹر لے لیا ہے اس کی بلیڈز بھی میں نے بہت تھنڈے کر لیتے فریزر میں رکھے بول جتنا تھنڈا ہوگا کریم جتنی تھنڈی ہوگی بلیڈز اچھے تھنڈے ہوگی تو ہماری کریم اتنی اچھی ویپڈ ہوگی اور اچھے ریزارٹ سائیں گے بس میں اس کو ویپڈ کر لوں گی کریم میں نے بہت اچھے سے ویپڈ کر لی ہے دیکھیں اس کا جو ٹیکچر ہم نے چیک کرنا تھا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جب میں اس کو اوپر کی طرف اٹھاؤں تو یہ ڈرپ نہیں ہونے چاہیے تو پرفیکٹ سی ویپڈ ہوگی الحمدللہ بہت زبرز بنی ہے تو بس ہم کیا کریں گے سب چیزیں ریڈی ہو گئیں اب ہم جسٹ اسیمبلنگ کریں گے سب چیزیں ہم نے ریڈی کر لی ہے اب ہم نے جسٹ اس کی اسیمبلنگ کرنی ہے میں نے ایک بول لے لیا ہے سرونگ بول اس میں سب سے پہلے میں کیا کروں گی جو پلین کیک میں نے آپ کو بتایا تھے اس کے جو بوٹم ہے اس کے اوپر اس طرح سے ہم سیٹ کرتے جائیں گے کیک میں نے اس کے اوپر لگا دیئے تھے دیکھیں اس طرح سے ارینج کر دی ہیں اب اس کے اوپر میں کیا کروں گی جو میں نے کیرامل سوس بنا کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تاکہ ایک اچھا سا فلیور آجائے کیک کے پیسیز کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے بس کیونکہ ہم نے سیکنڈ لیئر بھی لگانی ہے تو اس کے اوپر سارا کیرامل ڈالیں گے اس کے اوپر کیرامل ڈال دیا ہے کیرامل سوس ڈال دیا ہے اب جو ہم نے کریم ریڈی کر کے رکھی تھی وپنگ کریم دیکھیں کتنی زبردست اتنی فلافی لگ رہی ہے الحمدللہ یہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اس کے اوپر لیئر لگائیں گے اس کی پرفیکسی بس یہ تھوڑا سا کام تھوڑا سا فائن کرنا ہوتا ہے تو اس کو اچھے سے ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے کریم کی میں نے ایک لیئر لگا دی ہے اب میں کیا کروں گی اگین وہ ہی اسٹیپ ریپیٹ کروں گی جو کیک ریمیننگ رہ گئے تھے وہ اس کے اوپر ہم لگا دیں گے اس طریقے سے رکھ دیں گے ریمیننگ والے تو بس یہ اس کے اوپر میں نے رکھ دی ہیں ساتھ ہی میں کیا کروں گی جو کیرامل سوس ہم نے بنایا تھا وہ اسٹیپ میں پھر سے ریپیٹ کرنا ہے کیک کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا کریم کے اوپر بھی آجائے کیرامل سوس میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے ایلمنڈ کے ساتھ کیراملائز کر کے رکھا تھا مسے دار قسم کا کرنچ یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا ایک فلیور آتا ہے کھانے میں تو بہت ہی پرفیک لگتا ہے تھوڑا سا روک لیں گے کیونکہ ہم نے گارنیشنگ میں بھی اوپر تھوڑا سا ڈال لیں تو بس یہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے کرنچ ڈالنے کے بعد اب ہماری لیئر جانے والی یہ فائنل لیئر جو ہماری کریم کی رہ گئی وہ پوری ہمیں ایک ساتھ اس کے اوپر اچھے سے پور کر دیں گے ساری ڈال دیں گے اس کے اوپر اور اچھے سے اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے کریم کو میں نے اس کے اوپر پور کر دیا تھا پورا اچھے سے ایون کر دیا ہے دیکھیں اس طرح کا ٹیکسٹر آیا ہے اب میں کیا کروں گی جو میں نے کیرامل سوس بنا کے رکھا تھا ریمیننگ جو رہ گیا ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے بس اس طریقے سے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گے اس کے اوپر اگر آپ کے پاس پائپ ان کون ہے اس سے ڈالیں گے تو اس سے تو بہت ہی اچھا ڈالے گا لیکن یہ ہے کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے اویلیبل تو بس میں سپون کی مدد سے اس طرح سے ڈال رہی ہوں کریمل سوس ڈال دیا تھا اب جسٹ کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا دیزائن دینے کے لیے میں نے ایک سٹک لے لیے اس کی مدد سے میں کیا کروں گی اس کے اوپر اس طریقے سے رینڈم لی کر کے مارکس لگاؤں گی دیکھیں تو یہ خود ہی اچھا سا دیزائن لے لے گا تو بس اس طریقے سے میں نے اس کے اوپر مارکس لگانے اس طرح سے میں نے امپریشنز دیتی تھے دیکھیں ماشاءاللہ ایک خوبصورت سا لک آگیا ہے اب جو ہم نے کرمیلائز یہ کرنچ کر کے رکھا تھا اس کو ہم تھوڑا اس کے اوپر پور کر دیں گے تاکہ خوبصورت لگے تو بس جتنا اچھا آپ بنائیں گے لیکن پریزینٹ اس سے زیادہ اچھا کریں گے تو دیکھنے میں تو زبردست لگے گئی کھانے میں تو خیر ہے ہی لا جواب اور دیکھنے میں تو بہت ہی شاہندار بنے تو بس میں کیا کر رہی ہوں اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا اس طرح پور کر رہی ہوں اچھا میں نے اس کے کیرامل کرنچ ڈال دیا ہے سینٹر میں کیرامل ساوس ڈالا تھا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست اتنا پورپیک لگ رہے دیکھیں نیچے سے بھی دیکھیں لیئرز آ رہی ہیں بہت ہی زبردست بنا ہے بس آپ اس کو فریج میں رکھیں تقریباً اس کو دو گھنٹے کے لیے لازمی فریج میں رکھیں تاکہ یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے تھنڈا کر کے زبردست ریزلٹس آئیں گے مزیدار بنائے الحمدللہ ریڈی ٹو ایٹ ہے مزیدار قسم کا ہمارا کریمی کیرامل ڈیلائٹ کتنا پورپیک سا ریڈیو ہے آپ نے دیکھا میں نے کتنا جلدی اس کو تیار کر رہا ہے کتنا خوش رنگ اتنا خوبصورت لگ رہے ڈش میں کھانے میں تو بہت ہی لا جواب بنائے جتنے جب تک یہ لیے دیں فاطمو کو اجازت اللہ حافظ